اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او ارنور انٹرنیشنل ڈاکٹر نگت ہاشمی آج ہم ان سے جانیں گے کہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے ہم کس طرح اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اسلام علیکم وریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے اللہ تعالیٰ نے فالو کرنے کے لیے سب سے پہلے علم دیا ہے اپنی کتاب کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تو ہم اس کا علم حاصل کرنے کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں ابھی جو کرنٹ حکومت نے فیصلہ کیا تمام سکولز اور کالجز اور یونسٹریز میں قرآن مجید کی تعلیم کو لازمی کرنے کا اس سے ہمیں بڑی ہوپ ہے انشاءاللہ و تعالیٰ کہ کم از کم ہماری نسل اپنی کتاب کو جانے گی تو سہی لیکن ابھی اس کے پر بہت آگے جانے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ الہامی علم ہے اور ہماری زندگی کے بارے میں اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے علم کے بغیر عمل نہیں ہو سکتا سب سے پہلی چیز علم ہے اپنے زندگی کو ڈھالنا ہے تو اس کا علم بھی حاصل کرنا ہوگا اور اس پر عمل بھی کرنا ہوگا اور سکولز کالجز میں جو بچے آج کے ہیں وہ تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو افراد اس سے محروم رہ گئے انہیں اپنے زندگی کے لیے پلان کرنا چاہیے کم از کم ایک آیت دیلی ایک حدیث دیلی اگر ہم اپنے زندگی کے لیے لازم کر لیں تو سال میں تھری سکسٹی فائیو اور یوں برسہ برس میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم حاصل کر سکیں گے اور اگر کوئی زیادہ اچھے طریقے سے حاصل کرنا چاہے تو ایک سال زندگی کا ڈیڈیگیٹ کرے نولوم کو حاصل کرے اور اپنے زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کرنے کے قابل ہو جائے کیونکہ میں ہم آج کل سوشل میڈیا کا دور شل رہے ہیں اور اس میں جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس چیز میں بہت زیادہ انگیج ہو گئی ہے تو کیسے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ کے اسلامی تعلیمات کی طرف راگے ہو سکتے ہیں اصل میں سوشل میڈیا سے دور تو آپ نہیں رکھ سکتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ ہر دور کا کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے ہر دور کا کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے جس کے لوگ ایڈوکیشن حاصل کرتے ہیں یا ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں یا یہ ہے کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں جس چیز کا نیگٹیف یوزیج ہے اس کا پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے طرح بھی ایڈوکیٹ ہو سکتے ہیں یعنی نئی نسل بھی اور یہ ہے کہ وہ اپنا وقت پوزیٹیو ایکٹیوٹیز میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن ریلی سکرین ٹائم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے اور اتنا زیادہ سوشل میڈیا کے طور سے لوگوں کا ذہن منتشر کرنے کے لیے بہت بڑی ایفٹ ہے اس کے مقابلے میں اتنی کوشش کرنے کی ضرورت ہے تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہرحال سکرین ٹائم کو لیمیٹڈ کرنے کی کچھ ضرورت ہے اور سوشل میڈیا کے طرح بھی اچھی ایڈوکیشن حاصل کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جس طرح کے ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لئے ایک رول موڈل ہیں اور ہم ان کی زندگی پر عمل کر کے ہم بہت ساری چیزوں میں اسلام کو اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں تو اب کیا میسج دینا چاہیں گی آج کی نوجوان نسل کو کہ وہ کس طریقے سے ان کی زندگی کو فالو کریں حضرت امام مالک نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اس امت کے آخری حصے کی اصلاح بھی اسی طرح ہوگی جیسے پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی اور پہلے حصے کی اصلاح قرآن کے توسط سے ہوئی تھی انہوں نے قرآن سیکھا تھا انہوں نے قرآن جانا سمجھا اس پر عمل کیا اپنے نبی کے پیچھے چلیں آج بھی یہی طریقہ ایک آرہا ہے فالو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی جی تو جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر ایک نظر دوڑائیں اور ان کے نقشے قدم پر چلیں تو ہم اپنی زندگی میں بہت کامیاب ہو سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنی میزبان ظلنور ندیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی آپ سے اللہ نکے بان